ٹھیک ہو گیا غانہ صاحب یہ آرڈننس جاری کیے گئے ہیں قائم کام صدر صاحب کی جانب سے کیا مقصد ہے ریٹائر جیجز کو لگانے کا سیڈنلی جبکہ اپریل سے یا میری سے میرے حال ہے نام بھیجے گئے ہیں ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اور ان کو نوٹیفائی نہیں کیا جا رہا ہے یہ دونوں آرڈننسز میری نظر میں بدنیتی پر مبنی ہیں سیاسی ہے نا جی سیاسی نہیں ہے بدنیتی پر مبنی فیصلے ہیں بدنیتی شامل ہے اپنے مخالفوں کو چالیس دن اندر رکھنے کے لیے ایک آرڈننس لائیا گیا ہے مقصد صرف یہ ہے کہ آپ بہت کم وقت کے اندر آپ اپنے جو مخالفین ہیں آپ ان کو ٹاگٹ کرنا چاہتے ہیں اس قانون کے تحت ریٹائر جیجز لگا کر اپنی مرضی کے فیصلے لکتانے یا کروانے کے لیے دوسرا آرڈننس لائیا گیا ہے حکومت کو دری رکھا یہ چاہتے ہیں کہ خود یہ گندے ہو رہے ہیں ظلیل ہو رہے ہیں عوام کی نظر میں اسی ناندے نہ رہل کے اسی بھی ظلیل ہو یہ ناندے اچھے رہے ہیں تو سانگا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین لہور آئی کورٹ نے الیکشن ٹربینلز کے لیے ججز کے نام دیئے مگر الیکشن کمیشن ان کو نوٹیفائی نہیں کر رہا تھا اور آج حکومت کی طرف سے ایک آرڈنس جاری کیا گیا ہے کہ الیکشن ٹربینل میں رٹائر ججز بھی لگائے جا سکتے ہیں یعنی اب حکومت اپنی مرضی کے ججز الیکشن ٹربینل میں لگا کر اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گی اس آرڈنس پر طریقہ انصاف کے شیخ وقاس اور مصطفیٰ نواز خوکر نے شو میں بیٹھے نون لیگی محسن شاہ نواز رانجہ کو ایسا بیزت کیا کے مزہ آگیا آئیں پہلے ان کی گرمہ گرم گفتگو زندے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہائی کورٹ نام دے چکی ہے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں آپ ہی کو موجودی میں تو نام دے چکے ہیں اور الیکشن کمیشن کو نوٹیفائن نہیں کر رہے ہیں تو کیا وہ جو کام کرنا ہے سیٹنگ سوٹنگ وہ اب اس طرح ہوگی کاشی بھائی بات یہ ہے کہ جو گفتگو ہم پسلے کئی مہینے سے کر رہے ہیں کس طرح سے ہمارا اور پھر یہ تو کبھی نظیر ملتی نہیں ہے کہ ہائی کورٹ نام دے دے اور الیکشن کمیشن اس کے بعد بیٹھ جا اور یہ کہا جی تو اسی ناگ دے چھڑو تیسی ہوتے بچوں پھر کریں گے کسی نہیں لانے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم چوز کریں گے پھر اس کے بعد انہیں کام نہیں لانے پھر اب گورنمنٹ ان کی ہلپ کو آ جاتی ہے اور جو ہے وہ آرڈننس آ جاتا ہے تو پھر اس سے ہم کیا ہم تو جو کہہ رہے تھے کہ یہ ملی بھگت ہے اس سرکار کی اور الیکشن کمیشن کی پھر ایجڑا ایکشن ہے اس لطے ثابت ہو گیا جو اسی کہہ رہے اسی او ٹھیک کہہ رہے تھا ٹھیک ہو گیا رانیہ صاحب یہ آرڈننس جاری کیے گئے ہیں قائم کام صدر صاحب کی جانب سے کیا مقصد ہے ریٹائر جیجز کو لگانے کا سیڈنلی جبکہ اپریل سے یمی سے میرا حال ہے نام بھیجے گئے ہیں ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اور ان کو نوٹیفائی نہیں کیا جا رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر الیکشن ٹیبینلز جو ہیں وہ اس کے بیچ میں ریٹائر جیجز اگر آ کے کام کریں تو اس میں الیکشن کمیشن جو ہے اگر وہ مناسب سمجھتا ہے اور وہ اس پہ اگری کرے گا تو بالکل جیجز آ سکتے ہیں کئی جگہوں پہ جیجز جو ہیں ہائی کورٹ کے ان کے پاس پہلی ہی اپنا اتنا کام ہوتا ہے کہ ان کی جو لسٹ ہیں ہائی کورٹ کے جیجز نام بیٹ چکے پتا ہوگا کس کے پاس کتنا نام ہے سن لیں گے سر میں ایڈ کروں آپ کو اس الیکشن سے تین مہینے میں یہ کیسز ختم کرنے ہوتے ہیں اس سالے ریٹائر جیجز اور کیونکہ ریٹائر جیجز نے تین مہینے کے ٹریبینل کو پورے دو تین سال چلایا اس کے تناظر میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ریٹائر جیجز نے پڑھ لے کوئی نہیں نہ نہیں سندہ سندہ کوئی نہیں ہے اگلی باری ٹریبینل اگر آپ بنائیں گے تو ہم اس میں ہائی کورٹ کے سر میں جیجز ڈالیں گے اور یہ خود تھے اس میں شامل یہ کرنے والے مسئلہ یہ ہے کہ اس نے سوچا ہوگا کہ پوزیشن چنگی ہوئی گی پتہ لگا ہے پوزیشن اینی چنگی نہیں ہے تو پھر آزمودہ فرمولہ کاشے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس وقت اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہماری گفتگو اور اس کے گفتگو کے ذریعے ہم جو میار اپنی گفتگو کا اظہار کرتے ہیں وہ بلکل مختلف ہوتا ہے کہتے ہیں اس کا فائدہ ہے امران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں اچھا ہو رہے ہیں باپس لوگ بھئی اور یہ جو دوسرا آرڈننس ہے اب یہ دونوں آرڈننس میری نظر میں بدنیتی پر مبنی ہے سیاسی ہے نا جی سیاسی بھی نہیں ہے یہ دیکھیں آپ سیاست کی بھی توہین ہے نا جو ہم ویسے عام گفتشنیت میں بات کرتے ہیں یہ سیاسی یہ سیاسی بدنیتی ہے کھلاں کھلا بدنیتی ہے اب آپ ریٹائیڈ ججز کو کیونکہ آپ کا لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ وہاں کی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ آپ کا جھگڑا پڑا ہوئے آپ چاہتے ہیں کہ وہ وہی ججز نومنیٹ کریں جو حکومت چاہتی ہے وہ نہیں کر رہے وہ انڈپینڈنٹ مائنڈ ججز کو نومنیٹ کر رہے ہیں اس وجہ سے آپ ان کی اپوائنٹمنٹ ہونے نہیں دے رہے ہیں اب یہ جو آپ آرڈنس لے کے آئے ہیں اور اس کے اندر آپ نے یہ جو بات لکھ دی کہ ریٹائیڈ ججز کو لے کر آئیں گے پریزمشن یہ ہے کہ جو شخص اپنے عدے سے نکل چکا ہو اس کو جب آپ دوبارہ کسی چیز کی آفر کریں گے تو جو جج سائیبان گھر بیٹھے ہوئے آرام سے اپنے پوتوں کو کھلا رہے ہیں وہ ایک دم دیکھیں گے کہ ہمیں پھر کچھ سال دو سال تین سال کے لیے نوکری ملنے والی ہے تو جس طرح حکومت کہے گی اسی طرح کریں گے تو یہ بیزمشن یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی ریٹائیڈ آدمی کو جو ریٹائیڈ ہو چکا ہو پوتے کھلا رہا ہو اس کو جب لے کر آئیں گے تو اس نے وہی کرنا ہے جو حکومت چاہتی ہے رانجا صاحب انہوں نے دیلی نہیں کرتا کہ تین مہینے اللہ ٹائم ختم ہو چلتا رہے ہیں گھڑی بھی ہے پیسے بھی نہیں چلو جی رانجا صاحب یہ سیاسی فیصلے سیاسات کو پر نام نہ کریں یہ بدنیتی بھی مبنی فیصلے ہیں بدنیتی شامل ہے اپنے مخالفوں کو چالیس دن اندر رکھنے کے لیے ایک آرڈیننس لائے گیا ہے ریٹائیٹ ججز لگا کر اپنی مرضی کے فیصلے لکھتانے یا کروانے کے لیے دوسرا آرڈیننس لائے گیا ہے اور یہ تو لیٹنلی ساروں کو نظر آ رہا ہے چھپ چھپا کے کام کرتے سمجھنا ہے یہ کیا کیا ہے آپ لوگوں نے دیکھئے پہلی تو بات یہ ہے کاشف صاحب آرڈیننسز قانون اور آئین اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ آرڈیننس جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں اور اگر آرڈیننس جاری کرنے پہ کوئی ممانیت ہے پاکستان کے کسی قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ آرڈیننس نہیں جاری کر سکتے آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی نہیں کر سکتے پھر تو بھلے مان لی کہ یہ بیعث ٹھیک ہے ماضی میں اگر آپ 2018-19 میں یہ آرڈیننس لائے گئے ہوتے تو آپ یہی کہتے کہ جناب آرڈیننس حکومت کا اختیار ہے جی آنے دیں صاحب آپ نے کوئی آرڈیننسوں کے اخلاف پٹیشن کیلئے ہیں یہ کیا الزام لگا رہے ہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے 2021 میں انہوں نے ایک دن میں نو آرڈیننس جاری کیے تھے میں نے ہائی کوڈ میں پٹیشن ڈالی مجھے ہائی کوڈ نے آگے سے جواب دیا کہ آرڈیننس جو ہیں وہ قانون کے نیچے آئین کی نیچے اس کی کنجائش موجود ہے تو اس لیے وہ آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں آرڈیننس جاری کرنے کا جو اختیار تھا یہ حکومت کو دہی رکھا وہ ہے یہ حکومت آپ کرنے کیا گئے تھے حکومت کی اوپر کوئی ممانیت نہیں ہے یہ وکیل بھی ہے حکومت کی اوپر کوئی ممانیت نہیں ہے یہ حکومت کا رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں بڑی بڑی کلیر سوچ ہے اس پر عدالتی جواب میں نے آپ کو بتا دیا میں آپ کو سیاسی جواب دے رہا ہوں میں آپ کو سیاسی جواب یہ دے رہا ہوں کہ آئین میں گنجائش موجود ہے آرڈیننس جاری کرنے کی اگر آئین میں لکھا ہوئے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تو حکومت نے ٹھیک کیا اس پر کوئی ممانیت نہیں ہے حکومت آرڈیننس کے سریعے جتنی مردی قانون سازی کرنے عدالتوں کے فیصلی آ چکے ہیں میرے بھائی موسیج رانجہ صاحب جن کا مجھے بہت اعترام ہے مجھے یہ بتائیں جو ایک لائر بھی ہے وکیل بھی ہے اور لاؤ میکر بھی تھے قومی اسمبلی کے میمبر بھی تھے تو انہوں نے آئین پہلے کوئی نہیں تھا پڑا ہوا پٹیشن کرنے سے پہلے انہیں گنجائش نظر کوئی نہیں آئی جب یہ کہے پہلی دفعہ عدالت میں اس کو چینل سکتے ہیں لیکن ہم نے اس نے مجھے لگا کہ شاید آئین سریعیس نہیں ہے پر انہوں نے عدالت نے میں نے یہی ہماری جو پٹیشن تھی اس میں ہمارا گراؤنڈ یہی تھا لیکن عدالت نے ہمیں یہ جواب دیا اور آج تک اس پٹیشن میں عدالت کی طرف سے یہی جواب آیا کہ یہ حکومتی اختیارات ہیں ان کو نہیں چھیڑا جا سکتا یہ آئین میں لکھیں وہ سب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ قانونی ہے یا نہیں ہے اصل مسئلہ رانجا صاحب یہ ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے آپ اپنی سیاسی مقاسب کو پورا کرنے کے لیے اگر قانون میں آپ اپنے مخالفین کے خلاف اگر قانون میں کوئی نہیں ہے پرسنس پیسی فرکا ہے یہ پارٹیس پیسی فرکا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ آپ غلط کر رہے ہیں اور اگر آپ کے خلاف ہوتا اس ٹائم آپ نے دس پریس کانفیزیں کر دی ہونی تھی محسن بھائی اب اببیسلی حکومت کے ترجمان کے حیثیت سے بیٹھے ہیں لیکن ظاہری بات ہے اس بات کو وہ بھی سمجھتے ہیں جو نکتہ قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی ریڈیو لائسنس کی یا ٹی وی لائسنس کی فیس میں اضافہ نہیں ہوا یہ دو امپورٹنٹ قوانین ہیں ایک نیب کا اور ایک الیکشن کا جس میں اپیلیں سنی جانی ہیں ٹریبینلز کے سامنے جب آپ دو اہم ترین قوانین کے اندر آرڈیننس کے ذریعے تبدیلی کرتے ہیں پھر سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں پارلیمان اپنی جگہ پر موجود ہے آپ کے پاس مجورٹی بھی ہے تو کیا قباہت تھی کہ آپ انتظار کرتے ان کو قومی اسیمبلی میں سامنے پیش کرتے سینٹ کے اندر لے کر آتے مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ بہت کم وقت کے اندر آپ اپنے جو مخالفین ہیں آپ ان کو ٹاگٹ کرنا چاہتے ہیں اس قانون کے تحت ابھی کچھ عرصہ پہلے صحافیوں کے خلاف ایک قانون بنایا گیا صحافت کے خلاف بنایا گیا حد کے عزت بل جو ہے حکومت کی جو اس وقت تریجیکٹری ہے سر نے الیکشن نہیں کرائے آئین توڑ دیا نہیں نہیں دیکھیں جو تریجیکٹری ہے تریجیکٹری یہ ہے کہ اس وقت میڈیا کو گیگ کرو میڈیا کو گیگ کرنے کے لیے یہ قانون سامنے لے کر آئے پھر اس کے بعد جو جوڈشری کے ساتھ حکومت نے محاذ کھولا وایا ہر دوسرے روز وزیر قانون تک اور دیگر وزراء کھڑے ہو کر ایوانوں کے اندر ججوں کو پڑے ہوئے للکار رہے ہیں ان کو تو یہ جو حکومت نے جو کانفرنٹیشن کر رکھی ہے ساتھ لوگوں کے ایکنومک ٹربلز ہیں آپ کا آئی ایم ایف کی ڈیل ابھی اللہ کرے کہ ہو جائے آپ کے ملک کے اندر انویسمنٹ کوئی نہیں آ رہی پولٹیکل انسٹیبلیٹی بڑھ رہی ہے اور ان ساری چیزوں میں آپ اس طرح کے مزید قوانین لاکے تو پولٹیکل ٹیمپریچر کو اوپر کریں گے اپنے جو سیاسی پولٹیکل اپوننٹس ہیں آپ ان کے ہاتھ مزید مضبوط کر رہے ہیں اور احتیار بھی دیں گے مذاکرات کی آفرز بار بار ہو رہی ہیں کتنی سیریس آفرز ہیں رانجا صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں کیونکہ آپ کی حکومت آفرز کریے بار بار مذاکرات کی یہ بتائیے گا کہ ایسین اقبال رانہ سناللہ تقریبا ہاں کوئی یہ آفر کر رہا ہے لیکن دوسری طرف آپ ان کا سیکریٹینٹ گرا دیتے ہیں ان کی گرفتاریاں یہ آرڈیننس لے کر آ رہے ہیں وہ محول ہے جس میں آپ کی بات کو سیریس لے تحریک انصاف دیکھئے اگر تحریک انصاف پہلے ایک جو ابتدا میں جب یہ حکومت عمل میں آئی اور سارا یہ پروسس ہوا اس وقت بھی تحریک انصاف کو کہا گیا تھا کہ آپ بیٹھیں اور اپنی پارلیمانی سر میں اسے محول بھی بات کروں مجھے بات کم ہے انہوں نے کہا ایک طرف آپ ان کا دفتر گرا دیئے ہیں یہ دو آرڈیننس آگے جس سے ان کو واضح طور پر لگے گا کہ ان کا منڈیٹ بھی کیا اور ان کا چیئر منڈ بھی اگلے دو شاید چاہت سے مینے کے لیے اندر گیا تیمہوں پرس کریں آپ کو انہوں نے پہلے کوئی فرس پہلے کوئی ان کی طرف ایک قدم نہیں دس قدم اٹھائے گئے ان کو کہا گیا آپ بات چیت سے کام لیں بات چیت کی آفر کرنا کچھ اور ہے قدم کچھ اور چیز ہوتی ہے یہ قدم یہ ہے جس کو دے کر لگتا کہ مزاکرات کی طرف نہیں مزاکرات سے دور جو کہ حکومت سے بات کرے آج تک یہ کہتے رہے ان کا موقع یہ رہا ہے کہ ہم نے بات اگر کرنی ہے تو ہم فوج سے بات کریں سر اگر وہ کہتے رہے ہیں انہوں نے کہا دس دن پہلے میں نے بیان سنایا کل اور پرسوں کے جس میں آپ آفر کر رہے ہیں تو پرانے بیان تو کل پرسوں تک بھی ان کو آفر کرتے رہے نا مسئلہ یہ کہ ہم تو ان کو آفر کر رہے ہیں اور آپ کے اقدامات اسے تک جارہے ہیں اور اب آج بھی آفر کر رہے ہیں میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ان کو آفر کر دیتا ہوں کہ آئیں بات کریں میں نے شروع میں کہا تھا کہ دو چیزیں ہمارا موقع وہی ہے جو پہلے تھا ان کی آفر کے اگر ہم اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خود یہ گندے ہو رہے ہیں زلیل ہو رہے ہیں عوام کی نظر میں اسی ناندے نارل کے اسی بھی زلیل ہوئی ہے اناندے چہرے ہیں سنو ختم کرنے ان کے چہروں سے تنگ آکے لوگوں نے خان کو منڈیٹ دیا ہے اب ہم ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں ان کے پاس عددی بطری ہے جیڑا تنوہ مینارے پاکستان بنانا ہے بنا چھٹو انہوں نے خلاف تھا مولانا صاحب نے خلاف کے پیچ ووٹ ملیا نا آپ کا مقابلہ مولانا سے تھا آپ ان کے ساتھ تو بیٹھ گئے جا کے سر دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہماری طرف سے تین پارٹنے ہیں نا تین پارٹیاں دے اٹھتے سانو کل سان یہ میٹا آپ پاپی اور کلوہ تو ہے کہ ایم کی ایم نون اور پیپلز پٹ ان سے ہم بات نہیں کریں گے سیاستدانوں سے مذاکرہ بیس سیکنڈ ہے کوئی راستہ ہے آکے جانے جس کے اندر یہ بات تیہ کی گئی تھی کہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی حکومت میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں لے گی نمبر ایک اور کسی حکومت کو گرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اس کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرے گی اس شک کے اوپر ایک دفعہ پھر تمام پولٹیکل پارٹی کو جس کے اندر تحریک انصاف بھی شامل ہے اگری کرنا پڑے گا جب تک آپ اس کے اوپر اگری نہیں کریں گے یہ ملک کی جو پرنسپل کانٹرڈیکشن ہے بنیادی تضاد ہے نہیں دور ہوگا ناظرین آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی شیخ وقاس اکرم نے بالکل ٹھیک کہا کہ اب نون لیگ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی یہ فارم فورٹی سیمن کی حکومت زیادہ عرصہ نہیں چال سکتی کیونکہ چار ہمارے امیدوار جن کے کیس سنے جا چکے ہیں ان کو ان کی سیٹیں واپس مل گئی ہیں مطلب نون لیگ نے جو دانلی کر کے ہم سے سیٹیں چھینی تھی وہ ہمارے امیدواروں کو واپس مل چکی ہیں اب ایک ماہ سے لہور ہائی کورٹ نے الیکشن ٹربینل کے لیے ججز کے نام دیے ہوئے ہیں مگر الیکشن ٹمیشن ان کو نوٹیفائی نہیں کر رہا تھا اور آخر کار اب حکومت نے ایک آڈینس جاری کیا ہے جس میں ریٹائر ججز کو بھی لگایا جا سکے گا مطلب اب حکومت اپنی مرضی سے الیکشن ٹربینل میں ججز کو تائنات کرے گی اور ریٹائر ججز سے اپنی مرضی کے فیصلے بھی کروائے گی مصطفان واس کھوکر نے کہا کہ اس آڈینس کے تحت حکومت کی بدنیتی سامنے آ گئی ہے کہ یہ اپنے مخالفین کو لمبے عرصے تک جیلوں میں رکھنا چاہتے ہیں ناظرین آپ اس آڈینس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ